قویت کی بہت سی ضروری خبریں ہیں جس میں سب سے پہلی خبر ہے کہ قویت کے اندر دیرے دیرے کام کرنے والے باہر کے ویدیشی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں کچھ وجہ ہے اور بھی کچھ خبریں ہیں سب سے پہلے تو قویت کے اندر جو کم ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سبھی قویتیوں کو لگائے جا رہا ہے اور ویدیشی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کام سے جو زیادہ سیلری کی نوکریاں ہیں جس میں محنت مزدوری کم ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وہاں سے قویتی لوگوں کو لگائے جا رہا ہے اور وہاں سے ویدیشیوں کو نکالا جا رہا ہے ساتھی ساتھ پبلک سیکٹر کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو زیادہ سیلری والے ویدیشی لوگوں کو لگا رکھا ہے وہاں سے بھی قویتی لوگوں کو نوکری پر لگائے جا ہے اور وہاں سے ویدیشیوں کو نکالا جا ہے ساتھی ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی زیادہ سیلری کی نوکریوں ہیں جو ایک ہزار کیڈی سے اوپر ہیں وہاں پر بھی کوئیتیوں کو لگوائے جا رہا ہے نوکری پر کیونکہ جو باہر سے پڑھائی کر کے آتے ہیں کوئیت کے اندر جو کوئیتی لوگ تو باہر میں وہ اپلائی کرتے ہیں جوب کے لیے تو جو جوب جس کے لیے فٹ بیٹھتا ہے اس جوب میں وہاں پر ان کو لگائے جاتا ہے چاہے ویدیشی لوگ کتنے ہی سالوں سے کام کر رہے ہو یہ نہیں دے گا جاتا لیکن نکال دیے جاتے ہیں زیادہ سیلری ہوتی ہے تو ساتھی ساتھ ویدیشی لوگ کتنے ہی سال نکال دے کوئیت کے اندر ان کو ایک ہامے کا پیسہ دینا ہی پڑے گا اور ان کو پرماننٹ کوئی بھی ایسا نہیں کی ان کو یہاں پر کوئی کارڈ مل جائے گا جس سے کی کوئیت میں وہ ایک طرح سے ناغریک بن سکے چاہے کتنے ہی سال نکالیں ساتھی ساتھ کم سیلری والے جو بھی لیبر ورکرز ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پیسہ بچانا مسکل ہو گیا ہے زیادہ نہیں بچتے جتنے کی پہلے بچتے تھے ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی سال کوئیت میں نکال لیں پھر واپس ان کو لوٹنا ہی ہوگا نوکری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کوئی فکس نہیں ہے کیونکہ کوئیتی ناغریک تو یہاں پر بنتے نہیں ہے کوئیت میں کوئی بھی ویدیسی لوگ کوئیتی ناغریک نہیں بنتے ہیں کوئی بھی اس ٹائپ سے جو ہے ناغریکتہ نہیں دی جاتی کوئیت کے اندر اس کے ساتھ دو باتیں اور ضروری ہے جو ویجڈ ویزا ٹریول ویزا یہ بھی کوئیت نے بند کر رکھا ہے تو یہ لوگ بھی اب آ نہیں سکتے فیملی ویزا پر کسی کو بلا نہیں سکتے تو ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ دوسری کنٹریوں میں جانے کا زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ کچھ گلپ کنٹیاں ہیں وہاں پار اسپونسرسپ کفل سسٹم بھی ختم کر دیا گیا ہے تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے اگر کوئیت میں بھی ایسا کیا جائے کہ گورنمنٹ کے تھرو ایکامہ ریسیڈنسی رینیو کیا جائے گا لگائے جائے گا تو ایکامہ کے پیسے بلکل کم لگیں گے ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی فروڈ بغیرہ نہیں ہوگا کفل سسٹم رہتا ہے تو بہت سارے فروڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ویزا کے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایکامہ کٹھنے کا خطرہ بھی رہتا ہے کہ کبھی بھی ایکامہ کٹ جاتا ہے کئی لوگ کفل پاسپورٹ خود کے پاس میں رکھتے ہیں اور کئی بار کچھ بہت سارے معاملے بھی ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو واپس لوٹنا پڑتا ہے ایکامہ کینسل ہو جاتا ہے بہت ساری وجہ ہے جس سے کہ کوئیت میں لگاتار لیبر ورکرز کم انٹریسٹ لے رہے ہیں کوئیت میں آنے کے لیے اور کم ہوتے جارہے ہیں دوسری کنٹریوں میں جاتے جارہے ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ قطر بہرین اس ٹائپ سے لیکن بہت سا لوگ ابھی بھی کوئیت میں آتے جارہے ہیں لگاتار ایسا نہیں ہے کہ لگاتار کم ہوتے جارہے ہیں نئے لوگ آتے جارہے ہیں بھلے ہی پرانے لوگ جو جن کو پکڑ کے کوئیت سے نکالا جارہا ہے جن کا ایکامہ ختم ہو گیا ہے ایکامہ قانون کا ورک لوگ کا اولنگن کرتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ پکڑے جارہے ہیں نکالے جارہے ہیں لگاتار ابھی نیرکشن ابھی آن چل رہے ہیں تو پکڑے جارہے ہیں لیکن نئے لوگ بھی آتے جارہے ہیں اس کے باوجود میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئیت کی آنے والی خبریں مچ نہ ہو